قومی ایرلائن کی نیچکاری اقام مکتوبر دوہزار چوبیس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جانج پرطال کا پروسس ستمبر میں مکمل ہو جائے گا رکن قومی اسمبلی فاروق ستار کی زیر سدارت قائمہ کمیٹی برائے نیچکاری کا اجلاس ہوا دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے نے گزشتہ آٹھ برسوں میں پانچ سو ارب روپے کا نقصان کیا ہے گزشتہ مالی سال پی آئی اے نے اسی ارب روپے کا نقصان کیا پی آئی اے کے ذمہ مچموعی طور پر آٹھ سو پچیس ارب روپے کی ادا گیاں ہیں نیچکاری ڈیویجن حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ پی آئی اے کے نیچکاری میں کسی بین الاقوامی کمپنی نے حصان نہیں لیا قومی ایرلائن کی نیچکاری اقام مکتوبر دوہزار چوبیس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جانش پرتال کا پروسس ستمبر میں مکمل ہو جائے گا رکن قومی اسمبلی فاروق سطار کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے نیچکاری کا اجلاس ہوا دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے نے گزشتہ آٹھ برسوں میں پانچ سو ارب روپے کا نقصان کیا ہے گزشتہ مالی سال پی آئی اے نے اسی ارب روپے کا نقصان کیا پی آئی اے کے ذمہ مچموعی طور پر آٹھ سو پچیس ارب روپے کی ادا گیاں ہیں نیچکاری ڈیویجن حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ پی آئی اے کے نیچکاری میں کسی بینل اقوامی کمپنی نے حصان نہیں لیا قومی ائرلائن کی نیچکاری ایک مکتوبر دوہزار چوبیس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جانش پرتال کا پروسس ستمبر میں مکمل ہو جائے گا رکن قومی اسمبلی فاروق سطار کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے نیچکاری کا اجلاس ہوا دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے نے گزشتہ آٹھ برسوں میں پانچ سو ارب روپے کا نقصان کیا ہے گزشتہ مالی سال پی آئی اے نے اسی ارب روپے کا نقصان کیا پی آئی اے کے ذمہ مجموعی طور پر آٹھ سو پچیس ارب روپے کی ادا گیاں ہیں نیچکاری ڈیویجن حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ پی آئی اے کے نیچکاری میں کسی بینل اقوامی کمپنی نے حصان نہیں لیا قومی ایرلائن کی نیچکاری یقم مکتوبر دوہزار چوبیس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جانج برطال کا پروسس ستمبر میں مکمل ہو جائے گا رکن قومی اسمبلی فاروق ستار کی زیر سدارت قائمہ کمیٹی برائے نیچکاری کا اجلاس ہوا دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے نے گزشتہ آٹھ برسوں میں پانچ سو ارب روپے کا نقصان کیا ہے گزشتہ مالی سال پی آئی اے نے اسی ارب روپے کا نقصان کیا پی آئی اے کے ذمہ مچموعی طور پر آٹھ سو پچیس ارب روپے کی ادا گیاں ہیں نیچکاری ڈیویجن حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ پی آئی اے کے نیچکاری میں کسی بینل اقوامی کمپنی نے حصان نہیں لیا